ملکی وفات کے لئے نو مئی کی مجرموں کو انجام تک پہنچانا آن لازم ہے منصوبہ سازوں، مجرموں اور سہولتکاروں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے فوری اور صفاف اطالتی اور قانونی کاروائی کے بغیر بھرگ سازشی اناثر کے ہاتھوں ہمیشہ رقمان رہے گا ریاستی اداروں میں الخصوص افواج پاکستان کے خلاف ڈیجیٹل دہشتگردی کی جا رہی ہے مقصد پاکستانی قوم میں مایوسی پیدا کرنا، اداروں بالخصوص افواج پاکستان اور عوام کے درمیان قلیز جالنا ہے پاکستانی قوم جھوٹ اور پروپگینڈا کرنے والوں کے مضموم ازائم سے باخبر ہے ان ناپاک قوتوں کے مضموم اداروں کو مکمل اور یقینی شکست دی جائے گی فورمیشن کمانڈرز کا ملکی سلامتی کو درپیش خطرات کو قوم کی حمایت سے ناکام بنانے کا آزم سرحد پار سے مسلسل خلاف ورسیون افغان سرزمین سے دہشتگردی کی منصوبہ بندی پر ساخت حفظات کا اصحار سپریم کورٹ میں وزیراعظم کے کالی بھیڑوں کے بیان کی گونچ وزیراعظم نے ہمیں کالی بھیڑے کہا فیصلہ پسند آئے تو جج ٹھیک فیصلہ پسند نہ آئے تو جج کالی بھیڑے من جاتے ہیں نیبتر امیم کیس میں جسٹیس جمال بندو خیل کا اٹرنی جنرل سے مقالمہ جسٹیس اثر من اللہ نے بھی اٹرنی جنرل کو مخاطب کر کے کہا اٹرنی جنرل صاحب ہمیں کالی بھیڑے نہیں کالے بھون ہیں وزیراعظم سے کہیں جو کالی بھیڑے ہیں ان کے خلاف ریفرنس فائل کریں اس پر وزیراعظم کو شک کا فائدہ دیا جا سکتا ہے اٹرنی جنرل منصور عثمان نے کہا موجودہ ججیس کے بارے میں ایسا نہیں کہا گیا نیبتر امیم کال ادم قرار دینے کے کیس میں سمات براہ راست دکھانے کی درخواست مسترد بانی پی ٹائے ویڈیو لنک کے سریعے سپریم کورٹ پہ پیش بانی پی ٹائے سے قانونی ٹیم کو ملاقات کی اجازت ایف آئی ای سائبر ونگ کا بانی پی ٹائے کے خلاف انکوائری کا فیصلہ فیصلہ بانی پی ٹائے کے اوفیشل ایکس ہینڈل سے پروپیگینڈا ویڈیو اپلوڈ کرنے پر گیا گیا 24 مائی کو بانی کے ایکس ہینڈل سے شیخ مجیب الرحمن کے نام پر منکھرک ویڈیو ٹویٹ کی گئی بانی پی ٹائے خود اڈیالا میں قید اوفیشل ہینڈر پروپیگینڈا کے لیے استعمال کیا گیا ایف آئی ای بانی پی ٹائے بیریسٹر گوھر عمر ایوب اور راو فصل سے بات کرے گی اکاؤنٹ ہولڈر کی طرف سے ایسا کیا گیا تو قانونی چارہ جو ہی کی جو آئے گی کسی اور نے کیا تو بانی پی ٹائے کو ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کے لیے درخواست دینا ہوگی ایف آئی ای نے بانی سے انکوائیڈی کے لیے جوڈیشنل منجسٹریٹ اسلام آباد سے رابطہ کر لیا پہلے نو مائی میں اپنے اوپر پی ٹائے نے کھلھاڑی ماری تھی اور یہ جو اکتر والا ہے ٹویٹر پیغام اس کے اندر اپنے اوپر کھلھاڑا مار دی ہے میرا اسیسمنٹ تو یہ ہے اور جو مجھے لگ بھی رہا ہے کہ یہ بان کرنے کی طرف بھی پارٹی جا سکتی ہے کیونکہ آپ نے جب ایمکیم لندن کو بان کیا تھا تو اس کی وجوات کیا تھی یہی وجوات تھی آپ نے تحریک الابیک جو کہ نہ تو انٹی پاکستان ہے نہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی فورٹ شیڈیول میں ڈالا ہوئے جبکہ وہ بھی مخلص لوگ ہیں پاکستان کے انیس سو اکھتر کے معاملے کو جس طرح سے اٹھایا گیا میرے خیال میں پی ٹی آئی پابندی کی جانب جا رہی ہے سینیٹر فیصل بابڈا کی ایکسپریس نیوز کے پروگرام کل تک میں گفتگو کہا ایمکیم لندن پر پابندی لگانے کی بھی یہی وجوہات تھی بانی پی ٹی آئی کو ریلیف مل گیا دومائی کے دو مقدمات سے بری مقدمات آنا شہزار ٹاؤن میں درشت تھے ڈسٹریک انسیشن کورڈ اسلام آباد نے ترخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا بیٹوں سے فان پر بات کرانے کی ترخواست پر فیصلہ محفوظ ادھر سائفر کیس پر صدا کے خلاف اپیلوں پر سماعت پیرک ہوگی ٹیپ جسٹس اسلام آباد آئی کورڈ جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میانگو الحسن سماعت کریں گے ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کے سب سے بڑے ٹاکرے میں سیکیورٹی قدشات نو جن کو پاک بھارت مقابلے کے نیورک میں سیکیورٹی بڑھاتی گئی حکام کے مطابق پاک بھارت میں سے مطالق دھمکیا میں اس ریپورٹس کو ثبوت نہیں ملا گورنر نیورک کی دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا صورتحال کی مسلسل نگرانی کی جارہ کی ہے عوام کی سلامتی کو کوئی خطرہ لاحق نہیں نیورک میں بھارت کے چار اور پاکستان کے دو میٹس شیڈول ہیں وزیراعظم کا ویر ہاؤس اور لوجسٹک کو انڈیسٹری کا درجہ دینے کا اعلان تمام ضروری قانونی تقاضے پورے کرنے کی ہدایت وزیراعظم سے سنتکاروں اور کاروباری شخصیات کی ملاقات وزیراعظم نے کہا معیشت بحالی کی پٹری پر گامزن ہے معیشت کو مکمل طور پر ڈیجیٹل آئنس کیا جا رہا ملک میں مقامی سرمایہ کاری بڑھے گی تب ہی بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا وزیراعظم سے ایم کیم وفد کی ملاقات ایم کیم نے بجلی کے ایس کی لوٹ شیڈنگ نوجوانوں کی بے روزگاری کا مسئلہ اٹھایا وزیراعظم کی شہری سندھ کے نوجوانوں کو وفاق میں میرٹ پر نوکنیاں دینے کی یقین دہانی خوشحال نوجوان پروگرام کے تحت کاروبار کے لیے کرس دینے کا وعدہ ادھر غزہ کی صورتحال پر کتاب میں وزیراعظم نے کہا غزہ کے ساتھ اب رفعہ میں بدترین حملے شروع ہو چکے اسرائیل نے عالمی عدالت کے فیصلوں کو پامال کر دیا فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے والے یورپی ممالک کا شکریہ ہمارے پاس تین سو سکولز ہیں اکروس بنجاب سپیشل ایڈکیشن کے بچوں کی اور انشاءاللہ پانک ساتھ کے اندر ہم تین سو کے تین سو اداروں کو ہم بہت بہتر ادارے بنا کے جائیں گے اور ابھی بھی آرٹیزم ایک بیماری ہے یا ایک پروبلم ہے ایک ایشو ہے جس کا علاج ابھی پاکستان میں نہیں ہے تو ایک ہم آرٹیزم کا بھی جو ادارہ ہے وہ سپیشل آئیز ادارہ ہم بنائیں گے جس میں جو آرٹیسٹک بچے ہیں ان کا علاج ان کی جو ایڈکیشن ہے اس پہ ہم اس پہ ان کی مدد کر سکیں خصوصی بچے ہمارے ہیرو ہیں تین سو سپیشل ایڈکیشن سکولز کو سینٹر فور ایکسلنس بنائیں گے خصوصی بچوں کو مینسٹریم میرانے کے لئے جو ہو سکا وہ کریں گے وزیرالہ مریم نواز کا تقریب سے خطاب مریم نواز خصوصی بچوں کی درمیان بیٹھ گئیں بچوں کو گوڑنوں ڈھا لیا بچوں کی دستکاریوں اور پینٹنگ کا مشاہدہ کیا نواز شریف کا سکیچ بنانے والے بچوں سے اسقار شفکت ادھر وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا قائد عظم بسنس پارک شیخ پورا کا دورہ پارک میں گارمنٹ سٹی پلگ اینڈ پلے بنانے کا فیصلہ شیخ پورا میں امن و امان کی بہتری کے لیے آرپیو کو دس دن کی محلتیں دی چوتھا اور آخری ٹی ٹوانٹی میچ پاکستان کا انگلینڈ کو جیت کے لیے ایک سو اٹھاون رنس کا حدف کومیٹی میں ایک سو ستاون رنس بنا کر آؤٹ ہو گئی شاہینوں کی ناکس بیٹنگ کوئی بھی بیٹر جم کر نہ کھیل پایا میڈل اورر بری طرح فلوپ شاداب خان اور آزم خان کھاتا ہی نہ کھول پائے عثمان خان 38 اور بابر آزم 36 انز بنا کر نمائے رہے محمد رزوان تائیس افتخار احمد اکیس نسیم شاہ 16 اور فخر زمان نے 9 انز بنائے پاکستان کے لیے ایک اور تاریخی دن دوسرا مواصلاتی سیارہ پاک سیٹ ایم ایم ون خلا میں بھیج دیا گیا ترجمان سپارکوں کے مطابق سیٹلائٹ چینکیشی جنگ سینٹر سے لانچ کیا گیا پانچ ٹن وزنی سیٹلائٹ جدید ترین مواصلاتی آلات سے لیس ہے سیٹلائٹ سے پاکستان کے دولو عرص میں تیز ترین انٹرنیٹ سرویس فراہم کی جائے گی وزیراعظم شہباز شریف کی طرف سے قوم کو مبارک با دیڈیس کے بارے میں ناملازف الفاظ کا استعمال وزیراعظم شہباز شریف کے خلاف توہین عدالت کی ترقاص سماکت کے لیے مقرر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس وحید خان آج سماکت کریں گے سندھ حکومت کا سرکاری ملازمین کے لیے ہاؤزنگ سوسائٹی بنانے کا اعلان صوبے میں سرمایہ کاری کے لیے سندھ بزنس ون سٹاپ شاپ کی بھی منظوری وزیراعظم سندھ کا سٹیل مل کی بحالی پر بھی زور اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا صوبائی حکومت لاہور کرنڈ ملازمین کو سستے دام اپلوٹ دے گی سٹیل مل کی خالی آرازی پر ایکسپورٹ پروسرسنگ زون بنے گا آنے والی کمائی سے سٹیل مل کو پیرو پر کھڑا کریں گے کراچی میں پشاس الیکٹرک بسیں چلانے کے معاہدے کی منظوری سڑکوں پر ملبہ ڈب کرنے والے بلڈرز کے خلاف کاروائی کرنے کا اعلان سورج کو رہن نہ آیا آج بھی دن بھر آگ برساتا رہا جیک باباد دادو میں پاراکی آون سے بھی خیرپور لارکانہ میں پچاس ڈکری رہا سکھر رہوڑی تربت لسپیلا میں انچاس کرن پر ایدن حیدر آباد رحمہ رقان میں اٹھالیس قصور بھکر اور جنگ میں سنتالیس سینٹی گریٹ گرب مواقع باز جہریوں کا گھروں سے نکلا مخال سن میں شدید گرمی کے لہر یکم جون تک پر قرار رہے گی ادھر ملک مختلف جنگلات میں لگی آگ پر کابو پانے کی کوششیں جاری دیلور اور بالا کوٹ کے جنگلات میں لگی آگ شدت اختیار کر گئی آزاد کشمیر کی تحصیل سمانی کے جنگلات میں بھی آگ کی لپیٹ میں آگا ہے شدید گرمی میں بدترین لوڈ شیڈنگ کراچی سرجانی ٹاؤن میں شہری سراپا احتجاج ایمکی ایمکی راکینے اسیمبلی بھی احتجاج میں شامل لادکانہ اور ہنگو میں احتجاج وفاقی وزیرت اوانہیہ ویس لگاری کہتے ہیں کہ لائن لاؤسز کم ہونے تک لوڈ شیڈنگ جاری رہے گی بجلی کی تقسیمکار کمپنی سومس سے مل کر لائن لاؤسز کم کریں کم لاؤسز والے فیڈرز پر لوڈ شیڈنگ کمپنیز کی نا اہلی ہے نیٹ میٹرنگ کی پالیسی جاری رہے گی اور لوگ گلوکار نایت حسین بھٹی کی 25 برس ہو گئے سینکلو فلم گلوکاری اور اتاکاری کے چوہر دکھائے انہیں پاکستان کے پہلے سوپر سارٹ پلی بیک سنگر کا احساس بھی حاصل ہے موسیقی